موسیقی 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 نرواد اس جانکاری کے لیے تو پولیس تلاش میں جھٹی ہوئی ہے حالانکہ اس پورے معاملی کی خبر جب لکھ نو تک پہنچتی ہے تو سی ایم خود سنگیان لیتے اور ترن ڈی ایم سے ریپورٹ طلب کی جاتی ہے وہیں اس پورے معاملے میں ایف آئی آر ترج کی گئی ہے سکول منیجمنٹ، پرنسپل، چیئرمن، ڈریبر اور کنڈکٹر پر ایف آئی آر ترج کی گئی ہے اور جو ابھی فرار ہے ان کی تلاش میں پولیس کی ٹیم جھٹی ہے یہ ترد ہے اس ماں کا جس نے اپنے بارہ سال کے بیٹے کو صبح ہستہ کھیلتا اسکول بھیگا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے جگر کا ٹکڑا پھر لوٹ کر نہیں آئے گا تیسری کلاس میں پڑھنے والا بارہ سال کا نوراگ نہرہ اسکول پہنچ پاتا اس سے پہلے ہی وہ حادثے کا شکار ہو گیا اسکول والوں کے مطابق بچے نے اُلٹی کرنے کے لیے کھڑکی سے سر نکالا تھا جس سے وہ کھمبے سے ٹکرا گیا اور زیادہ کھون بہنے سے اس کی موت ہو گئی بیٹے کی موت سے گمزدہ پریوار اسکول والوں پر لاپروہی کا آروپ لگا رہا ہے اس ماملے میں اسکول پرشاسن سامنے آنے سے خطرہ رہا ہے موقع سے بس کا ڈرائیور بھی فرار ہے جس کی تلاش پولیس کر رہی ہے پولیس دو لوگوں کو حراست میں لے کر اس ماملے میں پورتاج کر رہی ہے یار سوچتا ملی گی صبح کی ایک بچہ ہے جو پانچ لیو ٹیٹ اچھا تھا بس سکول بس سن بیٹھا ہوا تھا تو کسی کی کارن سے اس کے ہیڈ انجری ہوئی بس کسی بس میں خطرہ رہی اس کے بعد سے ہیڈنگیری کے بعد سے اس کا عادت رکھ بھی جانے کے قرآن اس کو اسپتال لے جائے گیا تو وہاں پر اس کو ملکی ہو گیا اس میں جو ڈرائیور ہے اس کو ہم لوگ لگے ہوئے تلاش کرنے کے لیے اور انہیں جو بھی لوگ کے کچھ لوگوں کو اس میں ماملے میں حراست میں لیا گیا ان سے پورتاج کی جا رہی ہے وہاں کی پریجنوں کی تحریر پر مقدمہ بندیت کیا جا رہا ہے اور ابھی اوشہ بیدانی کاروائی سکتے ہیں قریب دو سال بعد تو سکول کھلے تھے بچوں نے سکول جانا شروع کیا تھا انوراگ جیسے بچوں کی زندگی میں پھر سے جوش بھرنا شروع ہوا تھا وہ دوار کو بھی انوراگ اسی اتصال سے سکول جیا تھا لیکن ہونی کو تو کچھ اور ہی بدا تھا اس نے بچے کی زندگی چھین لیا پریوار کی مسکان چھین لیا اور چھین لیا ایک ہستے کھیلتے پریوار کا سکون ٹیم میوز اسٹی مردہ کے اٹم اسکول میں ہوئی فائرنگ سے ایک آئے کھڑکا مچ گیا آروپ ٹیچر پر لگا ہے ٹیچر نے سکول کے پرنسپل پر فائر کر دیا اس پائر میں پرنسپل بال بال بچے ہیں فائر کرنے کے بعد ٹیچر فرار ہو گیا پولیس نے آروپی کے خلاب کی استرج کیا ہے گھٹنا سکیپ بلوک کے پرافک ودیالہ چلالپور کی ہے پرنسپل نے بتایا کہ سہیک ادھیاپک دگیندر پرداب سنگھ دیر سے پہنچے تھے اور انپستے دیوسوں میں بھی ہستاکشہ کرتے رہے اس کے بعد یہ بوال شروع ہو گیا کس طریقے سے ٹیچر پہنچتا ہے ہاتھوں میں ہتھیال لے کر اور آروپی ٹیچر دھمکی دیتے ہوئے پسٹل کو کس طریقے سے عوام میں لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا ہماری سہیک ادھیاپک ہے لیکن پرداب سنگھ یہ دیالے تو آتے نہیں ہیں اور جب ہم اپسنٹ لگا دیتے تو پھر یہ اپنی تانہ سائی دکھاتے ہو اور کہتے ہیں کہ ہم تمہاں سب بس ایس آئی آئیں گے اور آپ جی آئے شروع کرو تو یہ بہت دنوں سے یہ ہی چلتا چلا آرہا ہے پہلے آئے ایک مہینے پہلے ابھی یہ بھال ہوئے ہیں سسوینٹ ہو گئے تھے اور اسی بات پہ یہ پہلے بھی سسوینٹ ہو گئے ہیں گونڈا میں ایک شخص کے ساتھ بری طرح مار پیٹ کی گئی وجہ صرف اتنی کی اس مسلم یوک نے بی جے پی کے سمرتن میں کچھ شبد کہہ دیئے تھے گونڈا میں بی جے پی کا سپورٹ کرنے پر ایک مسلم یوک کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھئے گونڈا زلے میں رہنے والے لکمان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو سوال اٹھاتا ہے کی کیا ایک مسلم شخص بی جے پی کے سمرتن میں چند باتیں نہیں کہہ سکتا کیا دھرم کے تتاکتی ٹھیکیدار کٹر پنت میں ہر حد کو پار کر گئے ہیں ہوا کچھ یوں کی بی جے پی میں علم سنگھٹ مورچہ کے مہامنتری رہ چکے لکمان کے چھوٹے بھائی کو پہلے لاؤڈ سپیکر کے بہانے پریشان کیا گیا اور پھر اس پر حملہ کر دیا گیا ہم نماز پڑھ کے نگلے پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد چھے بجے لمسم ہم بابا کے درگاہ پہ جا رہے تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے پھر راستے میں مطلب جلیسے کے لڑکے مطلب منور جس کا نام ہے اور مجسم نام ہے وہ دونوں مطلب باتا کہنے اسے کر رہے تھے پارٹی کے بات سے پھر مطلب بولنے لگے کہ ہاں اسے بات بات میں کہ ہاں تمہارے بھائی تو بی جے پی کا نیتہ ہے جلہ مہ منتری تھا مطلب سنکھین مورچہ کا تو مطلب تم لوگ کو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے تم لوگ نماز نہ پڑھو تو بہتر ہے کیا فائدہ ہے تو اسی بات پہ ہوتے ہوتے ہیں مطلب وہ مار پیٹ مطلب ہونے لگے سرپراز موقع سے تو کسی طرح اپنی جان بچا کر واپس آئے لیکن کٹر بند میں اندھی لوگوں کی پھیڑ لکمان اور اس کے پریوار کو نشانہ بنانے کے رادے سے لکمان کے گھر پر حملہ کر دیتی ہے لاتھی ڈنڈوں سے لیس لوگوں کی پھیڑ لکمان کے گھر کا گیٹ توڑنے کی کوشش کرتی ہے اس پیچ پیڑت پریوار نے جب حملہ واروں کا ویڈیو بنانا شروع کیا تو ویڈیو کے ڈر سے حملہ کرنے والے وہاں سے پرار ہوئے لاتھی ڈنڈا لے کے گیٹ توڑنے کی کوشش کی لیکن اس سمیں اگر گیٹ کھل جاتا تو ہو سکتا تھا ہم لوگ کو گھر پر مارتے لیکن یہاں ہمیں گیٹ نہیں کھلا تو وہ گالی گلوز دیتے دمکی دیتے ہوئے اپنا ویڈیو پر جب بنانے لگے ہم لوگ تو ویڈیو کے ڈر سے نکل گئے گھر گھر تک آئے وہ حملہ کی ہاں گھر تک آئے حملہ کی گھر پر باقاعدہ گیٹ پر لات مارا کوشش کی کیسی طرح گیٹ کھل جائے یا توڑ جائے مجبوط تھا گیٹ اس نے نہیں ہوا اگر الگا پھول گا تو وہ توڑ بھی جاتا تو ہو سکتا تھا وہ اور پہنچا سکتے ہم دو لوگ کو لیکن ایسا ہوا نہیں تو اپنا جب ویڈیو بنانے لگے ہم لوگ تو اس کے ڈر سے وہ لوگ چلے گئے گھر سے اس پورے معاملی کی خبر جب پولیس تک پہنچتی ہے تو پولیس بھی فورا ایکشن ووڈ میں آ جاتی ہے موقع پر ہی پولیس کے عالادکاری پہنچتے ہیں آروپیوں کی تلاش شروع کی جاتی ہے لکمان کی شکایت کے بعد پولیس نے باچ لوگوں کے خلاب کی اس درچ کر لیا ہے دو کو گھرپتار بھی کیا جا چکا ہے جو پرثن دشتیا لکمان نے تحریر دی اس پہ مکندہ پنجکریت کرا لیا گیا ویویشنا کے بندھ میں جو بھی تتھے آئیں گے ان کا بھی سنکلن کیا جائے گا لیکن ہاں تحریر میں پرثن دشتیا لکمان نے یہی آروپ لگایا کہ چونکہ میں بی جے پی کا پورو مہامنتری رہا ہوں علف شنکھیک مرچہ کا تو اسی لئے مجھے نماز بڑھنے سے منع کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ میں مار پیٹ کیا تو پولیس نے بینا دیری کیے ہوئے اسی تحریر کے ادھار پہ تتھےوں پہ مقدمہ لے کے گرفتاری کر لیا گیا اور گاؤں میں جا کے شانتی ویستہ قائم کروایا گیا وہ ہندوستان چار شخص آزادی سے اپنے ویچار رکھتا آیا ہے وہاں ایک مسلم شخص نے بی جے پی کے سمرتن میں چند لفظ کیا کہے دھرم کے گستے کے داروں کو یہ بات ناگوار گزر گئی لاتھی ڈنڈوں سے لیس لوگوں نے لکمان کے پورے پریوار کو نشانہ بنا لیا پولیس نے اس معاملے میں اکشن لے لیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا دھرم کے نام پر سماج میں زہر کھولا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں پولیس نے جس طرح سے تورید کاروائی کی ہے ان لوگوں اس سے کافی سنتوستی ہے اور یہ لوگ ان کا ایک ماننا ہے کہ پولیس ہے تو ان کو فیلال ڈرنے کوئی بات نہیں لیکن پورے علاقے میں جب حملہ ہوا تو آس پاس کے لوگ بھی باہر نکل آئے تھے لیکن جو پورے اس معاملے میں جوڑے جو لوگ تھے جو بیواد نینوں نے کیا تھا ان میں سے دو لوگ گرفتار ہے اور باقی لوگوں کے لئے پولیس ان کی تلاش جاری ہے پولیس کی ویڈو جنلسٹ سیفول حسن کے ساتھ امیس سنگھ نیو سٹیٹ کونڈا